کراچی سٹیل مل میں ایک ہزار کروڑ روپے کی چوری کا انکشاف پچاس افرات و مشتبن منظم گروہ نے سٹیل مل پر دھاوا بول دیا یہ اہم انکشافات مشہور اینکر یاسی شامی کی جانب سے کیے گئے مزید افصالات اس ویڈیو میں پاکستان سٹیل مل میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہوئی ہے جس کی مالیت تقریباً دس عرب روپے ہے اور اگر میں اس کو دوسرے لفظوں میں بتاؤں تو یہ تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے کی چوری ہوئی ہے اور یہ کوئی چوری چھوٹی چھوٹی سوئیاں نہیں ہیں یا کوئی دو چار تولے کا سونا نہیں ہے جس کو کوئی اٹھا کر جیب میں ڈال کر لے گیا یہ ستائیس جولائی کی شب کو پچاس چوروں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل میں داخل ہوا اور یہ جو پچاس چور تھے ان لوگوں نے وہاں پر موجود جو سینئر انتظامی افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے وہاں پر دھاوا بولا اور اس کے بعد جو وہاں سے چیزیں چورائی ہیں اس میں مختلف سپیر پارٹس ہیں اس کے علاوہ کوپر ہے اور کچھ ایسے پرزا جات ہیں جو کہ انتہائی مہنگے ہیں اور ان کو گاڑیوں اور بڑے ٹرکوں پر لاد کر وہ وہاں سے نکلے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا یہ چوری وہ نہیں ہے کہ آپ جیب میں سے ڈال کے چپ کر کے رفو چکر وہاں سے ہو گئے بلکہ اس کو ایک بڑے منظم گروہ نے آیا اور آگر وہاں سے گاڑیوں سے مطلب وہ چیزیں اٹھا کر اور دن دناتے ہوئے وہ سڑکوں سے وہاں سے گھزرے سی بی اے کے ملازمین جو ہیں لیبر یونین کے سٹیل ملکے انہوں نے اس کے بارے میں کمپلین کی لیکن کسی نے بھی اس پر کان پر ان کے جھونا رہنگی اور اس کے بعد جو ہے اب وزارت سنت و پیداوار نے ایک خط لکھا ہے ایف آئی اے کو جس میں اس خط میں لکھا گیا کہ دس ارب روپے کی چوری ہوئی ہے ہوگی اس سے بہت زیادہ کی لیکن خط میں جو منشن کیا گیا ہے وہ تقریباً ایک ہزار کروڑ یا دس ارب روپے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان سٹیل مل آل لیڈی واجبات خسارے اور نقصانات کی مد میں چھے سو ساٹھ ارب روپے کی مقروض ہے لیکن اس میں یہ دس ارب روپے کا مزید جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک چوری ہے اس چوری کی پیچھے جو ایک وجہ بتائی جاری ہے وہ یہ کیے بھی ہے کیونکہ اسٹیل مل کو پرائیوٹائز کیا جارہا تھا اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کی پرائیوٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری تھا تو یہ پورا ایک منظم گروہ ہے جس نے جو ہے وہ دس ارب روپے کی چوری کی ہے اور ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ہے سنت و پیداوار کی وزارت نے کہ اس کی مزید ثبوت اکٹھے کیے جائیں لیکن پھر بھی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی انصاف یا اس میں کسی بھی قسم کی وہ جو چوری جن لوگوں نے کیے ہیں ان کے نام سامنے نہیں آئے کیونکہ سٹیل مل کو دیمک کی طرح کھا گئے ہیں یہ لوگ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے جو ہے مضبوط نہیں ہیں اور پاکستان کا سٹیل مل ایک ایسا ادارہ تھا یہ ایک ایسی سنت تھی ایک ایسا مطلب ایک دھیڑ کی ہڈی کی ایسیت رکھتی تھی معیشیت میں یہ چیز لیکن اس کو بھی جس طرح سے تباہ کیا گیا ہے بہت بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے ہم معاملات دیکھتے ہیں اور وہ جو سی بی اے کے ملازمین ہیں وہ بھی خراجی تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کمپلین کی اور وزارت سنت و پیداوار کو پچھائیے کہہ فائیے کے ذریعے ان تمام لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے ساتھ ان کو قوم کے سامنے پیش بھی گیا جائے جنہوں نے قومی اداروں کو اس طریقے سے لوٹا ہے جس کی نظیر پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی